total death unfortunately دو سو ایکان میں ہیں یہ ہے جو اس وقت تک کل تک رات تک جو پوزیشن ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسرا task force جو ہے اس کی کل میٹنگ ہوئی ہے وزیر خان صاحب نے ان کو اس کو چیئر کیا ہے اس میں کچھ important فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے تو جو ہے جو عام تحتیلات ہے اس میں اکتیس مائی تک توسیح کی گئی ہے جس کا بقیدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام ضروری سرکاری دفاتر کے علاوہ دگر دفاتر اکتیس مائی تک بند رہیں گے عام تحتیل میں توسیح کا مقصد جو ہے وہ ہمارا مین جو مقصد ہے کہ اس وقت جو کرونا کی وبا ہے اس کے جو خطرات ہے اس کو مدنظر رکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حجام کی جو دکانیں ہیں باربر شابس جو ہے اس کو ہم نے ہفتے میں تین دن ہم نے اجازت دی جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح سے چار بجے تک ان کا ٹائمنگ ہوگا اور اس میں تمام ایس او پیز اس کے لیے وہ کر دی گیا مرتب کر دی گئے اور ان کے ساتھ بھی جو ہیر سولوشن ہیں جو سیلون شاپ سے سوری اور حجام کی دکانیں ہیں وہ اس ایس او پیز کو ڈسٹک اڈمنسٹریشن اور صبحی لیول پہ ہم اس کو چیک بھی کریں گے اس کے لیے جو دن مقرر ہے اگین جمعہ ہفتہ اور اتوار صبح سے لے کر چار بجے تک یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس میں ایس او پیز جو ہم نے اس کے لیے مرتب کیا ہیں اس کے اوپر حجام کی شابس پہ حجوم بنانے سے پریز کیا جائے گا سماجی دوری کا خاص خیال رکھا جائے گا اور اس میں حجام کی ویٹنگ روم میں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوگی سروس فرام کرنے کے دوران استعمال ہونے والی اشیاس کو جوہینہ سینٹائزر سے صاف کرنا لازمی ہوگا اس کے علاوہ شابس کے دروازے اور کڑکیا کلی رکھنے ہوں گے سروس فرام کرنے والے کرسی سمیت شابس کے تمام فرنیچر کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا اور تولیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس طریقے سے جو حجام کی جو دکانیں اس میں صرف ضروری سروس فرام کرنے کی اجازت ہوگی تو ہوگی مطلب ہیر کٹنگ کرنا اس کے علاوہ شیو بنانا اور دیگر غیر ضروری سروس سے اجتناب کیا جائے گا تو یہ ہم نے فیصلہ ایک جو ہے اسے کیا دوسرا جو ہمارا فیصلہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو اس وقت جو کل ہم نے فیصلہ کیا ہے خیبر پختون خواہ نے حکومت نے عوامی سہولت کے خاطر پیر سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو ایس او پیز کے ساتھ کولنے کی اجازت دی ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے پابندی اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو کافی تکالیف جس طریقے سے وہ فیصل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے فردل حکومت کے ساتھ مشاورت کرنے کیا ہے اور اس میں جیسے پرائم منسٹر نے کل کہا تھا اس تناظر میں ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ہم کولیں گے لیکن اس کے لیے جو ضروری ایس او پیز ہے وہ مرتب کیے جا چکے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں تمام ازلا کے کمیشنر ریجنل ٹرانسپورٹ اٹارٹیز مل کر اور پھر یہ جو ہے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر ایس او پیز تشکیل دیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں زلی انتظامیہ ٹرانسپورٹ اٹارٹیز اور جو ایس او پیز اس کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ سے پابندی اٹانے کے بعد جو تیل کی قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ کم کیے گئے ہیں اس کم قیمت پہ جو ہے وہ اس کے مطابق قرائے وصول کیا جائے گا اور اس کی لیے بھی جو ہے پورا ہمارے ٹرانسپورٹ جو اٹارٹیز ہے ہمارے جو ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہے انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو یہ کنوے کر دیا اور اس طریقے سے ایک زلے کے اندر یا ایک زلے سے دوسرے زلے کی روٹ کا فیصلہ بھی وہاں کے جو کمیشنرز ہیں وہ کریں گے ایسے روٹ جو مختلف دیویجن کے حدود میں ہوں گے ان کے کولنے کا فیصلہ صبحی سطح پر ہوگا ٹرانسپورٹ کولنے کا فیصلہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس سوالے سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ایک بات کی جاتی ہے کل سے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے جتنے بھی ابھی تک فیصلے کیے ان فیصلوں کا مقصد جو ہے وہ جیسے پرائی منیسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت دو جنگ ہم لڑ رہے ہیں ایک کرونا وبا کے خلاف اپنے عوام کی تحفظ کا اور دوسری ہم نے معیشت اور غربت اور افلاس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہم اٹ اٹائم لڑ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگ میڈیا پہ آکر یا ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کیا کبھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے کہ جو تنقید کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھ کر کیا جو لاک ڈاؤن کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کیا پاکستان ہماری حکومت یا ہمارے جو اس وقت وسائل ہے کیا وہ ایسے لاک ڈاؤن جن کی آپ لوگوں کو بتا رہے ہو اور کمپیرزن کر رہے ہو آپ امریکہ کے ساتھ آپ اٹلی کے ساتھ آپ سپین کے ساتھ آپ جرمنی کے ساتھ آپ دوسرے ان ممالے کے ساتھ جب کمپیرزن کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ انہوں نے ہماری حکومت پرائم منسٹر صاحب کی عمران خان صاحب کی حکومت کو تو آئے ہوئے تقریباً ابھی دو سال ہونے کو یہ جو پچھلے تیس سال سے آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کیا وہ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے اس کے عوام ہماری معیشت یہ افورڈ کر سکتے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خطرہ ہے کرونا کی وبا خطرنا کہ اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے لیکن ہم اٹ اٹا ٹائم اس کو فیس کر رہے اس کے لیے ہماری ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ہو ہمارے جو فرنٹ فٹ پہ جو فرنٹ لائن ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈک سٹاف تیبی عملہ ہے وہ جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اگر ہم یہ پابندیا یا ان چیزوں میں ہم ساتھ ساتھ نرمی نہیں کریں گے تو ہم نے اپنے عوام کے حالات کو بھی دیکھنا ہے تو اس لیے جو بھی فیصلے حکومت کر رہی ہے پرائی منسٹر عمران خان کے اس ویژن کے مطابق جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس پہ ہمارے وزیرالہ خیبر پختل خواہ محمود خان صاحب اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے ہم گرونڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے اور ایسو پیز کے ساتھ ہم عمل درامت کر رہے ہیں دوسری طرف عوام کی بھی یہ رسپونسیبیلٹی ہے یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت نے جو نرمیہ کی ہیں مختلف کاروباروں میں یا دوسرے اس میں یا ابھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو رسپونسیبیلٹی عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ جو ایسو پیز ہے اس کی اوپر عمل کریں اور ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری بیر نکلنا بزاروں میں جو رش لگایا جا رہا ہے وہ اور جس طریقے سے ٹرانسپورٹ کا ہو یا دوسرا ہو وہ جو لوگوں کو اختیار کرنا ہوگا لوگوں کو بھی ذمہ داری کا مزارہ کرنا ہوگا پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ حکومت سختی ہماری ڈسٹیکٹ ایڈمنیسٹریشن یا ہمارے پولیس یا ہمارے دیگر جو ادارے ہیں وہ جب سختی کرتی ہے تو فورا طور پر یہ آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ جو ہے نا وہ وہ کر رہے ہیں اور فورا اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں تو یعنی ایک طرف جب سختی جب ہم نرمی کرتے ہیں تو اس سے پھر عوام کو بھی چاہیے تمام مقادے بے فکر کہ عوام سے میری گزارش ہے میری اپیل ہے اپنی حکومت اپنے وزیرالہ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ خدارہ جو ایسو پیس جو نرمیہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درامت کریں یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کئی ختم ہو گیا ہے یا اس کا خطرہ ختم ہو گیا بلکل ہے لیکن ہم نے اس کرونا وائرس کے ساتھ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک رہے گا پوری دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آرہی